کرشنا جی نمستے نمستے جی کرشنا جی بتائیے سر میں جنہ شیولہ کے سروگداؤں کی رہنے والی ہوں سر اور میں پچھلے بیس سالوں سے ہائی بپی شگر اور دل کی مریض ہوں سر اور میں پہلے سر اس کے لیے مجھے دعائیاں کھانی پڑتی ہے سر عمر بھر کے لیے اور جو میں پہلے جو مجھے یہ دعائیاں پریوٹ دکانوں میں پانچ چھ ہزار میں ملتی تھی پھر جب سر میں ایک دن دعائی لینے جب ہسپیٹل آئی تو مجھے وہاں کسی نے بتایا کہ پردان منتری جی دوارا جن آج کی جو دکان کھولی گئی ہے اس میں بہت ساری سستی دعائیاں ملتی ہے تب سر میں جب وہاں پہ گئی تو مجھے جو دعائیاں پہلے پانچ چھ ہزار پر ایک مہنے میں دینے پڑتے تھے سر اور وہ مجھے اب ہزار آٹھ سو روپے میں مل رہی ہے سر میں پیش سے ایک کسان ہوں اور ہم اپنا گزارہ ہم کسی کھیتی باری سے ہی کر رہی ہوں اور میں میرے پتیاں میرا پورا پریوار کسانی سے جڑا ہوا ہے سر اور جب مجھے جب آپ کی موڈی چی کی دکان سے جو دعائیاں ملتی ہیں میرے بہت سار پیسوں کی بچت ہو رہی ہے اور اس سے میں گھر کا خرچ بھی چلاتی ہوں اور گھراتے کے لئے اپنی سیوئنگ بھی کری ہوں سر پہلے لگتا تھا جب ہمیں بہت سارے پیسے دینے پڑتے تھے میں سوچتی تھی سر کہ میں یا تو اپنا الاز کروانا چھوڑ دوں یا میں مل جاؤں کیونکہ میرے گھر پریوار پر پیسوں کا بہت بوجھ پڑتا تھا سر اس لئے میں سوچتی تھی کہ میں اپنا الاز نہ کرواؤں پر سر جب سے آپ کی موڈی کی دکان سے دعائیاں لیتی ہوں مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے اور وہ میرے جینے کی آشہ جگہی ہے کہ میں اب نہیں اپنا الاز روکوں گی آپ ہمارے ہیمانچن ہماری دیو بھومی کے لئے آپ دیو دودھ بن کر آئے ہیں سر اور میں اپنے آس پاس کی مہلاؤں کو گریب مہلاؤں کو اپنے رشتہ داروں کو بھی بولتی ہوں کہ آپ جائیے موڈی جی کی دکان سے جنوشتی سے دعائیاں لیجئے اور آپ اچھے سے اچھی وہاں پہ دعائیاں ملتی ہے اور آپ وہاں سے دعائیاں لیجئے اور اپنا پیسہ بھی بچائیے سر آپ نے ہم گریب مریضوں مہلاؤں کسان باغوانوں اور جو آپ نے کیا ہے اس کے لئے میں ہم ان سب کی طرف سے آپ کا بہت بہت دھنیا بات کرتی ہوں سر کشنا جی کشنا جی مجھے اچھا لگا آج تھیوگ والوں کے درسن مجھے ہو رہے ہیں شاید آپ کو معلوم ہے کہ میں مجھے پتا نہیں میں پہلے تھیوگ بہت آیا کرتا تھا کیا جو میرا ایک آرکشتر تھا تو میرا تھیوگ آنا بہت سوابھاوک تھا لیکن میں حران ہوں تھیوگ میں تو پچیس پچاس قدم بھی سیدھی سڑک نہیں ہے اوپر چڑھنا اترنا پڑتا ہے اس کے بعد بھی آپ کو ڈائیویڈس کیسے ہو گیا پتہ نہیں سر کیسے ہو گیا ابھی کتنا پیسہ پہلے خرچ ہوتا تھا ابھی کتنا ہوتا ہے سر اب ہزار آٹھ سو ہزار روپیا خرچ ہوتا ہے سر پہلے کتنا ہوتا تھا پانچ ہزار ایک مہنے میں دینا پڑتا تھا سر اور یہ دعایاں مجھے کھانی بھی جیون بھر ہے سر کشنا جی دیکھے دوائیاں تو جرور کھانی پڑے گی کیونکہ اب بیماری حسی ہے کہ گز گئی ہیں لیکن آپ بھی کچھ یوگا وغیرے کرتے رہیے جرور اس سے لاب ہوگا ڈائیویٹس کے لیے بھی کچھ یوگا ہے اس کا لاب لینا چاہیے لیکن مجھے بہت اچھا لگا اچھیوک کے لوگوں کے مجھے درسن ہو رہے ہیں بہت بڑی سنکیہ میں لوگ وہاں بیٹھے ہیں سب کو مجھے درسن کرنے کا صحبہ کے ملا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ بھی اوروں کو اس کام کے لیے پریریت کرتی ہیں موڈی کی دکان پر لوگوں کو بھیتی ہیں آپ لوگوں کے پیسے بچیں گے تو اچھے کام میں آئیں گے اور سرکار کی کوشش یہی ہے کہ دوائی کے پیشے جو خرط ہوتا ہے جو گریب پریوار مدنبر کے پریوار کو اس کے لیے بہت تقریب ہو جاتی ہے لیکن آپ نے یہ بات کو ٹھیک سے پکڑا لوگوں کو پہنچایا میری طرف سے آپ کے اتم سواستہ کے لیے میں پراثنہ کرتا ہوں اور تھیوگ میں تو بیماری ہونے ہی نہیں چاہیے جی بھائی تھیوگ یہ طرح بڑی جگہ ہے وہاں بیماری نہیں چاہیے کہ لیے بہت بہت شکوامنا ہے آپ کو جی سر میں بھگوان سے پراثنہ کرتی ہوں سر کہ آپ درگ آئیوں ہو آپ بھگوانوں گریبوں اور کسانوں کے ہی تیشی ہیں سر میں بھگوان سے پراثنہ کرتی ہوں کہ آپ درگ آئیوں ہو ہم گریبوں بھگوانوں کسانوں کے لیے ایسے ہی تاریہ کرتے رہیں بہت آپ ماتاو بہنوں کا اثرواد ہی میرے لیے بہت کچھ ہے اور ہمانچل کا تو ہر پریوار دیو دودھ پریوار ہے ہر پریوار نے دیش کی رکشہ کے لیے بچوں کو دیا ہے تو ہمالہ تو آپ میں دیو دودھ کا بھومی ہے ساتھ میں میں ماننیا مکھیا منتری شریع جینام تھاکور جی کا بھی تہہ دل سے دھنیا بات کروں گی سر یہ بھی ہمارے گریب کسان بھگوان محلاؤں کے لیے بہت آج اچھے کاریا کر رہے ہیں سر باتی یہاں بیٹھے جو اور بھی گنمانی عبیقتی ہے میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں بہت دنواب بہت دنواب سر